میں بہت ہی ایک میڈل کلاس اور نورمل سی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں اور میں اپنی فیملی کی اکیلی کفالت کرنے والی ہوں میرے بچے جو ہیں وہ یتیم ہیں ٹھیک ہے اور جب ظاہری بات ہے گھر میں آپ کے کسی مرد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور صرف ایک ہی ایک وومن ہوتی ہے گھر کو جلانے کے لیے تو ظاہری بات ہے کتنی بھی سٹنٹ لے لینے ظاہری بات ہے وہ بچوں کو پالنے کے لیے پڑھانے کے لیے آپ کا تھوڑے بہت کام سے گزارا نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی ایسے ہمارے میں کچھ سیونگ ہوتی ہے جیسے کہ کمیٹیوں کی صورت میں ہو جاتی ہے چلو کسی سے چلو ادھار لے لیا بہن بھائی سے چلو ایسے ہو جائے گا آپ کو واپس کر دیں گے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں انہی چیزوں میں جب ہم سرچ کرنے لگتے ہیں کوئی ایف بی پہ جیسے فیس بک ہو گیا انسٹا ہو گیا تو جب کسی چیز کی آپ تلاش میں نکلتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں اپنے آپ ملنے لگ جاتی ہیں ایسے میں کافی ساری ویسے تو کمپنیز اس ٹائم ہیں انیسٹرن کے بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے پہلی تو بات یہ کہ کاش ہمارے ملک کا جو نظام ہے وہ اچھا ہوتا تو ہم لوگ اس طرف نکلیں ہمیں نوبت ہی نہ آئے کہ ہم لوگ ایسے لوگوں پر بھی بروسہ کریں کہ چلو جی ہمیں شارٹ کٹ میں کچھ امونٹ مل جائے جسے ہمارے بچوں کا لیکن اس ساری پنی نے کس چیز کس چیز میں انبیشٹ کروایا میں آپ کو بتاتی ہوں ان کا ایل پی جی گیس کا کام ہے جو کہ ہم نے دیکھا نہیں وہ انہوں نے خریدنا ہے جو کہ ان کی محل ہے پچاس پچاس کروڑ کی گیس اور چھے چھے ساتھ ساتھ کروڑ کی جو گاڑیاں بتاتے ہیں وہ ان کی ہمیں جب کہا گیا تھا کہ یہ ایک سال کا ہی مائدہ ہوتا ہے سردیوں کے سٹارٹ میں یعنی کے فروری میں یہ پیسے وغیرہ لینا شروع کرتے ہیں اور آپ نے انڈی کے اوپر ڈیسمبر جنوری میں آپ کو جو ہوتی ہے نا دوران پورے سال کے گیس لیں گے کیونکہ جو گرمیوں میں مل جائے گی سردیوں میں زیادہ قیمت میں سیل ہو جائے گی ظاہری بات ہے منافع پہ ہی ہوگی نا تو وہ جب آپ کو ملے گی تو ہینسم امونٹ مل جائے گی آپ کی امونٹ کے ساتھ دوسری امونٹ بھی آپ کو مل جائے گی کتنے پیسے آپ نے انویسٹ کیے تھے اور کیا بتایا گیا تھا کیا آپ کو اس کا منافع ملے گا یہ انہوں نے کہا تھا میں نے پانچ لاکھ پہلے کیا پھر اس کے بعد میں نے پھر دو لاکھ اور کیا پھر میں نے سنہ سے تین لگ چلو مجھے باری باری کر کے انویم انویسٹمنٹ کیا مانگتے تھے یہ لوگ ون لیک اور اس کے اوپر پروفٹ کتنا دے رہے تھے سات ہزار سے کہتے تھے چودہ ہزار کے بیچ بیچ آپ کو مل جائے گا تو وہ ویسے ہر مہینے کی ویسے پرسنٹیج سنٹ کر دیا کر دے تھے اس مہینے ساتھ ہزار آئی ہے اس مہینے آٹھ ہزار آئی ہے یعنی کہ اگر آپ نے ایک ملین لگایا تو آپ کو ستر ہزار یا سی ہزار کے قریب پر منت وہ بھیج رہے تھے اور کب تک یہ سلسلہ چلتا رہا سلسلہ چلائے نہیں بس اس حساب سے کہ آپ کو اس مہینوں کے حساب سے آپ کو سال کے انڈ میں پیسے مل جائیں گے جو کہ وہ سین ہوا لیکن اب آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے یا ان کے کاروبار میں ان کو لاؤس ہو گئے سر میں جہاں تک میں آپ کو اپنا بتاؤں میں پرسنلی بھی جاتی رہی ہوں ٹھیک ہے میں ان لوگوں سے پوچھتی رہی ہوں کیونکہ سر میرے ساتھ میں خود ایک لیڈی ہوں اور میرے ساتھ زیادہ تر لیڈیز ہی اٹیج تھی ٹھیک ہے میں نے گورنر ہاؤس میں بھی کئی بچوں کو پڑھایا ہے میں نے جوب بھی بہت ساری کی ہیں تو اس لیے ساتھ میں آپنا کافی سوشل بن جاتے ہیں آپ کے تعلقات کافی ہو جاتے ہیں میرے ساتھ زیادہ تر یتیم بچی ہیں تیچرز ہیں جو کہ عام آٹھ دس ہزار میں جو سلو میں پڑھاتی ہیں بیوہ ہاتون ہیں تو میں نے کہا چلو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے یہ احساس کرتے ہیں اور بہنے کر کے آپ بات کرتے ہیں بلکل ان کا احلاق بہت اچھا تھا اب بشاک آج میں بیٹریوں اور واقعی وہ چار پانچ ہزار لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے گئے ہیں لیکن واقعی شاید یہ ان کا ہومورک ہی ہے اسے ان کو کرایا جاتا ہے تو آج وہ دین ہے کہ فون ٹوٹلی بند ہے چلیں فائننس ایکسپرٹ ہمارے سے موجود ہیں لیکس سب حضرت ان سے بات کرتے ہیں لیکس سب آپ نے اس طرح کی معاملات اور بھی دیکھیں ہوں گے کہاں پر آپ کو نظر آتا ہے غلطی کس کی ہے دوسرا یہ کہ بزنس میں لاؤس بھی تو ہو جاتا ہے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بزنس کا ہی لاؤس ہے یا پھر واقعی جیسے ماضی میں ہم نے ڈبل شاہ اور اسنا کی سکیمز ہوتے ہوئے دیکھیں ہیں پاکستان میں یہ بھی انہی میں سے خدا نہ خاص ہے ایک اور معاملہ جسے پتہ نہیں کتنی لوگ جو ہیں اب نقصان بڑھتاست کریں گے جی اسلام کو میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ بڑا امپورٹن ٹاپک ہے اور آج کل جس طرح کا معامل پاکستان میں جس طرح میں نے بھی بتایا آئی تینک سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں جس طرح سے کمپنیز اسٹیبلشٹ ہیں تو ایک ریگولیشنز ہوتی ہیں ان کے اوپر جس طرح آپ صرف ان کمپنیز میں انویسٹ کر سکتے ہیں جو کہ پبلک لیسٹیڈ کمپنیز پبلک لیسٹیڈ کمپنیز کا مطلب یہ ہیں وہ کمپنیز جس کے شیئر سٹاک مارکٹ پر بہت سخت ہے ایون عام بندے نے ایکاؤنٹ کھولنے کے لیے بھی آپ سے پورا آپ کا بیکڑنڈ چیک کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو ایک عام شریف کو یہ آگاہی نہیں ہے کہ آپ کو کسی آفیس میں جانے کی بجائے ایک پبلک لیسٹیڈ کمپنیز پاکستان سٹاک مارکٹ میں جا کے انویسٹ کرنا چاہیے اگر آپ ڈیریکلی فانیشل ایڈیوکیشن نہیں ہے کہ آپ انویسٹ کر سکیں تو آپ کے پاس میچل فانڈ کے فانڈ مینیجرز ہیں جو کہ کالیفائیڈ فانڈ مینیجرز ہوتے ہیں اور وہ آپ کے بحاف پہ انویسٹ کرتے ہیں آپ ان کے پاس انویسٹ کر رہے ہیں اور یہ کوئی ڈھکی چوپی چیز نہیں ہے بڑے بڑے بینکس جو ہیں جس طرح مزان بینک ہو گیا تو انکال مزان فانڈ ہے حبیب بینک ہو گیا تو اس کا حبیب انویسٹمنٹ فانڈ ہے اچھا لیکس اپ درز ایک قویشن جب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں جا کر انویسٹمنٹ کرنا بڑا مناسب رہے گا جب ہم لوگ یہ نام بودھا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج مارکیٹ تو لوگوں کا موں میں رویہ ہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اتنا بڑے چونکہ ادارہ ہے تو دائے سے بات ہے بہت بہت بڑے پر مانے پر انویسٹمنٹ کرنی ہوگی تھوڑا سا لوگوں کو گائیڈ کیجئے کہ آپ بینیمم کیا آپ کے پاس رقم ہو تو آپ نیچل انویسٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں آپ پانچ سو سے سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ میت ہی خراب ہے مطلب کہ یہ سمجھنا کہ مجھے لاکھوں چاہیے تو سٹارٹ ویڈ اسی پرپس کے لیے تو ایک پبلک لسٹیٹ کمپنی بنائی ہے جہاں پہ کچھ انڈویجلز آکے کسی کمپنی کے اندر یا میچل فانڈ کے اندر تو آپ داس روپے پہ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں ہر ایک یونٹ کا ایک نیو ہوتا ہے نیو کو ہم پرائیس کہتے ہیں کسی کا دس بھی ہے کسی کا بجاز بھی اگر دس ہے تو آپ ایک یونٹ بھی پرچیز کر سکتے ہیں اسٹارٹ کرنے کے لیے لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے سادگیہ بھی ہمارے ساتھ ہیں بہت سے اور ایسے جو کہہ رہی ہیں ہزاروں لوگ موجود ہیں ٹھیک ہے تو اب ان کا کیا حل ہو سکتا ہے جو سکیم ہو گیا ہے جو پیجیز اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں اس کا مطلب ان پر تو کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے سوال ایسے کوئی پالیسی ہے ہی نہیں ہے گورنمنٹ کی نہیں ہے تو اب ان کے پاس کیا حل ہے سکیم سے یہ کس طرح سے باہر آ سکتے ہیں دیکھیں سکیم تو ہو گیا تھا وہ تو اب ایک پوری اوفیشل کمپینج جو بھی یہ لوگ کر رہے ہیں لیکن ہمیں سمجھنا یہ چاہیے جس طرح بہن بھی کہہ رہی ہیں ان کے ہزبنڈ نہیں ہیں اور ان کے پاس کوئی سیونگ ہے تو ان کو سیونگ پہ کہاں انویسٹ کرنا چاہیے جہاں پہ ان کو منتلی بیسیس پہ کچھ ریٹرن ملے پہلی بات تو یہ کہ کوئی بندہ گر یہ کہ ایک لاکھ پہ میں آپ کو سات پرسنڈ مہانہ دوں گا اور اس پہ رسک ہی کوئی نہیں ہے لاؤس کا تو سب سے بڑا ریڈ الیرٹ یہی ہے کہ جس بزنس پہ رسک ہی نہیں ہے وہ بزنس کیسے ہے بلدوسی بات یہ کہ ایک عام شہری نقصان سے ڈرتا ہے جب اس کو یہ پتا چلینا ہو اب ان لوگوں کا یہ جو سکیمز ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ لاکھ رپے انویسٹ کرتا ہے اس کو دو مینے سات ازار ملتے ہیں وہ کمپین ان کے بحاف پہ کرتا ہے اپنے سسائیٹی کے لئے محلے میں جائے گا جو انہوں نے ساسا دی اور مزے کی بات یہ کہ جو سات ازار کا ان کو پروفٹ مل رہا ہوتا ہے وہ بھی کیش اوٹ نہیں کرتے یہ تو ایڈ ہو رہا ہے تو چلو میں لاکھ رپے اور ڈالتا ہوں تو یہ جب word of mouth strongly آپ کا penetrate کرتا ہے اور all of a sudden آپ کو ملتا ہے کہ یہ دس بندے نہیں آپ سو ہو گئے انویسٹر پھر پانچ سو ہو گئے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح آپ نے کہا جی کہ انہوں نے LPG گیس میں آپ کو پتا ہے آپ LPG یا commodities میں ڈیریکٹل خود انویسٹ کر سکتے ہیں پاکستان مرچنٹائل سٹاک ایکچینج کے طرف اب یہ پاکستان مرچنٹائل سٹاک ایکچینج میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ گولڈ کی چھوٹی سی quantity ہزار پے کی بائے کر لیں لیکن problem یہ ہے پاکستان میں کہ شہور ہی نہیں ہے ایک ہم کہتے ہیں نا ignorance debt ignorance debt یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے پیسے کو کہاں پہ لگانا ہے انہوں نے سات آٹھ لاکر پہ ignorance debt کے پے کی اور یہ پوری life کی saving ہو سکتی ہے اور میرے خیال پہ یہ جو پورا ہمارا معاشرہ ہے جس طرح سے سوچتا ہے سب سے important یہ ہے کہ ہمیں planning بہت ارلی کرنی چاہیے وہ چھوٹا انویسٹ کرنا چاہیے اور long term کے لئے انویسٹ کرنا چاہیے اور ایسے انویرمنٹ میں کرنا چاہیے جو regulated ہو مطلب regulation میں یہ ہے کہ stock market میں اگر جو بھی companies listed ہیں ان کے لئے یہ لاغو ہوتا ہے کہ ہر تین مینے بعد انہوں نے بتانے کہ انہوں نے بزنس کیا کیا ہے ٹھیک ہے لیکس صاحب یہاں پہ نا میں خود اور بہت سے ہمارے دوست صحافی جو ہیں ایک بڑی ہی مشکل ٹائم سے گزرے ہیں یہ بات ہے 2019-2020 کے میں بات کر رہی ہوں ہم جسے لوگ بھی کچھ اس قسم کی چیزوں کا شکار ہو گیا اور سادھے صاحبہ تو بلکل ہی ہم گرے دینا سادھا لوگ افراد میں سے ہیں اب یہ لوگ کس کے پاس جائیں عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا آیا کہ یا پھر SEC کے پاس جائیں NAP کے پاس جائیں FIE کے پاس جائیں FBR کے پاس جائیں کس کے پاس جائیں کیونکہ ہم نے تو یہ بھی دیکھے کہ دالت میں کیس ڈالنے کے بعد شواہد ہونے کے بعد بہت مشکل ہے پاکستان میں obviously I hope کہ NAP اس پر کاروائی کرے گا SECP اس کو بڑے کلوزی دیکھتا ہے SECP regulation circulation جاری کرتا ہے کہ یہ کمپنی جو 15% کا profit کے لیے کمپنی ٹھیک نہیں ہے unfortunately شاید وہ سارے عوام تک ریچ اٹھ نہیں کر پاتا unfortunately the word of mouth on ground بہت سٹرانگ ہوتا ہے جو کہ ان ساری چیزوں کو اگنور کرتا ہے اور جب ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے لاکھ روپے پہ کہے جی سات ہزار ملیں گے آٹھ ہزار ملیں گے تو وہ ہمارا confidence اتنا سٹرانگ ہوتا ہے کہ ہمیں اس طرح کی official circulation کا پتہ ہی نہیں ہوتا ایک چیز تو چلے یہ چھوڑ دے کے ہو گیا دیکھیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ حالات مشکل واقعی ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ lower risk mutual fund یا lower risk saving account پہ 21% کا سالانہ profit ہے کوئی risk نہیں ہے آپ کا لاکھ روپے ہے یہ return سوچنا چاہیے کہ ہمارا پیسہ جو ڈی ویلیو ہو رہا ہے تو ہمیں save کر کے invest کیسے کرنا ہے سادی صاحب ابھی تک کن کن فورمز پر آپ لوگ گئے ہیں پولیس سے اگر آپ لوگوں کا contact ہوا ہے پولیس اس مانمین میں involved ہو چکی ہے وہ آپ کی help کر رہی ہے سر پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ افسوس ہوتا ہے ویسے تو میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اپنا ملک پاکستان بہت عزیز ہے لیکن میں جو جہاں کے گورنمنٹ کے ادارے ہیں سر ان سے ہمارا دل بہت ہی کھٹا بڑا ہوئے یہ بڑا تکلیف دے ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ اپنے انصاف کے لیے نکلتا ہے تو اس کا تو انصاف ملتا ہی نہیں لیکن یہاں پر تو ہزاروں کی تعداد میں بھی لوگ ہوں اور وہ چیختے چلاتے رہیں تو کہیں گے پہلے یہ ہو پھر یہ ہو پھر یہ ہو تو پھر یہ ہو پہلے چار سو بیس چار سو بیس کا بچہ گٹے گا ہم آواز دیتے نہیں ہمیں وہ نہیں چاہیے کیونکہ اس کے اوپر زمانتیں یوں ہو جاتی ہیں بات یہ ہے کہ جس چیز کا مانگا جا رہا ہے آپ عوام کو وہ دو یہ پولیس کا کام ہے کیونکہ میرے تو سننے میں یہی آتا ہے کہ پولیس عوام کی نوکر ہوتی ہے سنا بھی یہی تھا پڑا بھی یہی تھا لیکن کبھی یہ چیز دیکھنے میں نہیں آئی تو کوئی آواز نہیں سنتا ہے سر ہم نے یہ لیبرٹی چوک میں ہی دھنا دیا تھا شاید آپ کو بتا ادھر بھی ہم نے احتجاج کیا ہے ہم پولیس تھانے کے اندر بھی گئے ہیں تو وہ چار سو چھے کابی پرچہ کارنے کے لیے وہ تین سے دو سے تین دن چار دن کا ٹائم مانگ رہے ہیں کتنے لوگ تھے جنہوں نے احتجاج میں شرکت کے ساتھ ایک تو مجھے یہ بھی بتائے گا اور دوسرا یہ بھی تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں کہ کہاں سے آپ کو معلوم ہوا کہ یہ انویسٹمنٹ کرنی ہے کسی نے رابطہ کیا بلکل ایسے یہ فیس بک انسٹا وغیرہ پر ان کے وہ چل رہے تھے ٹھیک ہے جی ایل پی جی گیس پرانے یہ جو نیچی ادارے ہیں یہ والا تو جب آپ اپنے فون نمبر دیئے ہوتے ہیں پھر آپ ان کے اوپر کانٹیکٹ کرتے ہیں اور پھر جیسے آپ کال کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ ایک دفعہ کال کر کے انفرمیشن لے لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کے فون آنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ اگر ہم نے ایک دفعہ اگنور کر دیا دو دفعہ اگنور کر دیا وہ پھر آپ کو کہ سے کہیں نہ کہیں آپ کا مائنٹ بناتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے تک پہنچے سے ہی پیسے لگانے ہیں نہیں لگانے ہیں وہ بات کی بات ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو لیکس سب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو ڈیجٹل مارکٹنگ ہو رہی ہے اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے اس پر کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جو لوگوں کو چھوٹے کرزے دیے جا رہے تھے اور پھر ان سے جو لون ایپس بنائیں گی تھی پھر بہت سے ایسے واقعات بھی ہوئے بہت سے لوگوں نے خودکشیاں بھی کی ہیں میڈیا میں بھی واقعات ریپورٹ ہوئے اس پر اس کا مطلب ابھی بھی کوئی کاربائی نہیں ہوئی کہ ایک اور بہت بڑا سکیم ہو گیا جی اچھا اگر آپ اس کی ہسٹری میں جائیں ہوتا کہ ہے نا کہ جب ہم ارلی ایڈیوکیشن میں جب ہم گریجویٹ ہوتے ہیں نکلتے ہیں تو پیسے ایک دم ملتے ہیں تو ہمارا وی آف لیونگ سٹینڈر جو نا اتنا بہتر ہوتا ہے کہ ہماری سیونگ ہی نہیں ہوتی اور بائی در ڈائم پھر ہم شادی کر لیتے ہیں شادی کے بعد بالبچے ہوتے ہیں رسپوسیبیلیٹی آتی ہے all of a sudden ہمیں لیٹ تھرٹیز میں یا ارلی فورٹیز میں سمجھ آتی ہے جی میرے بچے تو بڑے ہو گئے اب میں نے ان کی شادی کرنی ان کی ایڈیوکیشن کرنی ہے جہاں آپ ایک زمانے میں دس ہزار مہانہ ہے یونیسٹی کی فی ہوتی تھی اب وہ ستر ہزار لاکھ رویت پہنچ چکی ہے جب all of a sudden آپ پہتنا فانیشل بڈن پڑھتا تو اب آپ پھر شارٹ کٹ کی طرف سوچتے ہیں کہ وہ کون سا طریقہ کار ہے جس پہ میں ابھی لاکھ رویت ڈالو تو دو تین سال بعد مجھے یہ ایک لاکھ سے دس مل جائیں دس پہ پھر میں بچی کی شادی بھی کروں گا بچی کی ایڈیوکیشن بھی کروں گا اس کی ایڈیوکیشن کرنے کا مجھے فائدہ ہو جائے گا حالانکہ ہونا اپوزٹ چاہیے کہ جب آپ ارلی ایڈیویٹ ہو کے نکل رہے ہیں تو آپ اپنی سیونگ کا صرف دس پانچ سے دس پرسنٹ ٹھیک ہے اور اگر جس طرح بہن نے بات کی نا الپی جی گیس ابھی جس طرح ہمارے گھر میں بلس ہوئی ناردن گیس کیاتے ہیں ساؤتھ کے اندر ایس ای جی سی کیاتے ہیں آپ پیٹرل پی ایس او سے ڈالواتے ہو آپ کھانے میں شاید نیشنل فوڈ یوز کرتے ہو یا پھر آپ والز کی آئی سیم کھاتے ہو یہ ساری وہ کمپنیز جو کہ پبلک میں لسٹیڈ ہیں ہم جب بل پے کر رہے ہیں تو ہم بیسیکلی بل پے کر کے نا صرف اس کمپنی کو دے رہے ہیں اگر ہم انڈیریکٹلی پاکستان سٹاک ایسچینج کے تھوڑ اس کمپنی کا شیئر لیتے ہیں تو ہم اس کے پارٹنر بن جاتے ہیں اس کا مطلب ہے جو بل ہم پے کر رہے ہیں ہمیں اسی کبھی لاسٹ چھ مینے پہلے ہمیں پاور کا بڑا مسئلہ یا کہ جو ایگریمنٹ سے ہوئے تھے وہ ایسے ہوئے تھے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے میں نے خود ایک آت کمپنی میں انویسٹ کیا تین سال میں جتنی میری انویسمنٹ تھی انہوں نے مجھے پی بیک کر دیا پی آؤٹ کی شورت میں یعنی اگر میں نے لاکھ رپیہ لگایا تھا تو لاکھ رپیہ انہوں نے مجھے واپس کر دیا ابھی کے ٹائم پہ وہ لاکھ رپیہ کی ویلیو ڈیڑھ لاکھ ہے سو میرا رسک کیا تھا رسک زیرو ہو گیا ہے کیونکہ کیش اور تو میں کر چکا ہوں لیکن اب یہ ہے بہت مشکل جیس کیونکہ ایک عام بندے کو یہ ایڈیوکیشن ہی نہیں ہے کہ اس کو انویسٹ کہاں پہ کرنا ہے کہ یہ ایک لانگ ٹرم پروسس بھی ہے اور لانگ ٹرم پروسس ہی ہے اس کا کوئی شورٹ کٹ نہیں ہے یہ کوئی طریقے کرنی ہے کہ لیٹ تھرٹیز میں فورٹیز میں آپ کا ایک لاکھ رپیہ پانچ بن جائے گا پانچ لاکھ رپیہ دس ہو جائے گا اور پھر ہم رسک لیتے اس وقت اسی لیے کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن راستہ نہیں ہوتا میں جیسے ابھی بات کروں کہ جب ہم کہہ رہے ہیں ملک بہت ہی نازک دور سے گزر رہا ہے ملک میں بڑے حالات رہا ہے میری تو ہنڈر پرسنٹ ریٹرن ملی ہے اور ریٹرن اسی لیے نہیں ملی ہے کہ میرے پاسے بہت زیادہ تھے میں بہت چھوٹی سی انویسمنٹ کے ساتھ گیا تھا اسی لیے ملی ہے کیونکہ میرے پاس وہ فائنیشل اویرنس تھی لوگوں کو چیزیں یوٹیوب پہ جتنی اویلیبل ہیں وہ خود بھی اس کو سٹیڈی کر سکتے کہ پبلک لسٹڈ کفتیز میں آپ کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں مطلب ریجیل میڈیا کا جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے میرا خیالہ اس سے سیکھنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے جس طرح سے سٹوری آج ہم نے کور کی ہے تو بہت سے لوگوں کو بھی اندازہ ہوا گا کہ اس طرح کے بہت سے ایسے سکیمز ہیں جو کہ مارکٹ میں موجود ہیں ہمیں ان سکیمز سے ہر حال میں بچنا ہے بہت سے بیسے متاثرین ہیں جو کہ اربوں روپے ان کے لوٹ لیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ فراڈ کر دیا گیا ہے فائنیس ایکسپرڈ لائک احمد اور متاثرہ خاتون سادیہ مسعود امیسات ان کانورسیشن تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ ناظرین بیڑھ لیتے ہیں بیڑھ کے بعد آپ کو دوپارہ جوائیں